بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی اسم مبارک کو پڑھنے کے خاص فائدے شیئر کریں گے یعنی اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے اس اسم کو اس صفاتی نام کو پڑھتا ہے اس کے وضائف کرتا ہے تو اسے کون کون سے خاص فائدے حاصل ہوں گے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معزز سامعین اللہ رب العزت کے تمام اسم تمام نام بڑی عظمت والے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے کا بڑا عجر و ثواب ہے معزز سامعین کائنات میں سب سے زیادہ اقتدار اور طاقت والا اللہ ہی ہے تمام چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں کوئی بندہ اور کوئی مخلوق اس کے حکم اور توفیق کے بغیر کسی کام پر اختیار اور کوئی قدرت نہیں رکھتی کیونکہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی طاقت مسلط ہے اسی لحاظ سے تمام مجودات کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو وہ کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے تو دوستو وہ اسم وہ صفاتی نام کون سا ہے جس کے فوید ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اسم ابھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ وہ اسم مبارک نوٹ فرما لیں وہ اسم ہے یا مقتدی رو تو اب ہم آپ کو اس اسم مبارک کو پڑھنے کی خاص فائدے بتاتے ہیں دوستو ہر شخص کی زندگی میں کبھی ایسا مشکل وقت بھی آ جاتا ہے جب اپنے بیگانے اور دوست احباب سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ایسے مشکل وقت میں صرف اللہ کی ذات ساتھ دیتی ہے اور اسے اس اسم کے ذریعے اگر پکارا جائے اللہ رب العزت کی ذات کو اس اسم مبارک کی مدد سے پکارا جائے تو انشاءاللہ مشکل سے مشکل کام بھی حل ہو جاتا ہے اور لہذا جس شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو دن رات پڑھنے لگے اگر ہو سکے تو اکیس ہزار کی تداد روزانہ پوری کرے اور اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک مشکل حل نہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالی اس اسم کی برکت سے مشکل سے مشکل کام بھی حلق فرما دے گا معزیز سامین یہ اسم دشمن اور ظالم پر غلبہ پانے کی بھی بہت تاثیر رکھتا ہے چنانچہ ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس اسم مبارک کو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شہب میں بعد نماز عشاء سات ہزار مرتبہ پڑھیں اس کے بعد ظالم کے ظلم سے بچنے کی دعا کریں انشاءاللہ دشمن اور ظالم پر غلبہ حاصل ہوگا معزیز سامین اس اسم کا ذکر شفائے امراض کے لیے بہت مفید ہے لہذا امراض کی شفایابی کے لیے اس اسم کو روزانہ گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے مریض کو گیارہ دن تک پلائیں انشاءاللہ صحتیابی ہوگی اگر مریض یہ وظیفہ خود پڑھے تو زیادہ بہتر ہوگا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ عمل یہ وظائف کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ